اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو اس سیزن کی سوغات یعنی کیری مینگو راو مینگو کی کھٹی مٹھی موزدار چٹنی یا پھر راو مینگو کنزورف بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو میرا ہے آدھا کلو کیری لے لی میں نے یہ بالکل عام والی کچھی کیری نہیں ہے تھوڑی سے اس سے مچوڑ ہے پکی ہوئی ہے اس سے ان کو چھیل لینا ہے اور ان کو کاٹ کے ان کا گودہ الگ کر لینا ہے پھر آدھا کلو کیری میں میں نے آدھا کپ چینے ڈال کے اور اس کو ایک آدھ گھنٹے کے لیے رکھ دیا اور اس پلپ نے اپنا پانی ریلیس کیا جو پانی ہے چھوڑے گا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی ہے اس کو میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا یہ کافی اس میں پانی ہے اس ہی پانی میں اس کو پکانا ہے اب ایک پین میں یہ سارا مٹیریل ڈال دینا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک تھوڑی سی مرچ لال مرچ جو ہوتی ہے اور تھوڑا سا زیرہ پاودر ڈالنا ہے بھناوا نہیں ڈالنا اس کا زیادہ تیز ارومہ ہو جاتا ہے اور اس کو مکس کر کے ڈھک کے دس سے پندرہ منٹ تک اس ہی پانی میں اتنا پکانا ہے کہ یہ جو سارا پلپ ہے نا یہ گل جائے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گل جائے یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ڈھک دوں گی ہلکی آنچ پہ اور جب میں اس کا ڈھک کر دوں گی تو یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ سارا پلپ گل چکا ہے اور جو چینی ہے نا وہ سائیڈز پہ اور نیچے تھوڑے تھوڑی کیراملائز ہو چکی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اس میں آئے گا یہ آپ جب بنائیں گے تو اس کو آپ مسی روٹیوں کے ساتھ پراتھے پہ لگا کے ٹوست پہ لگا کے بطور جیم کھائیں یا ایس چٹنی انجوائے کریں یہاں پہ یہ کنسسٹنسی میرے لیے بلکل ٹھیک تھی لیکن اگر آپ کو چاہیے تو چند ڈرابز پانی کے ڈال کے اس کو ہلکا سا اور گرم کر لیں بہت بہترین تیار ہوتی ہے اللہ حافظ